مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ شکریہ وسلمت سليما کثيرا کثيرا عما بات فارد باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تفقطت خیر فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه وذابا شديدا او لاغدعنه او ليأتينی بسلقان مبین صدق اللہ مولانا لالقلابین وبلغنا رسولهم نبي الكریم ونعن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم خلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک محمد وعلى آل محمد کم آبا رب تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم بیان فرما رہے ہیں کبھی کسی پیغمبر کا اس طرح پر ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام کی وجہ سے ساڑھے نو سو سال مار کھائی کبھی کسی پیغمبر کا اس حال میں ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام پر مصیبتیں اٹھائیں فاکھیں کھاتیں اور کبھی کسی پیغمبر کا ذکر اس طریقے پر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو میں نے بادشاہ دی تھی وہ بھی میں نے دی تھی اور وہ بادشاہ کرتے رہے اور جب میں نے چاہا تو ان کو بھی موت بھیجی حق سبحانہ وتعالی وتقدس کا مقصد اور منشاہ اور مطلب یہ ہے دنیا میں بسنے والوں او میرا دیا ہوا رزق کھانے والوں میری کریمی اور میری آتا اور میری بندہ نوازی سے پیدا اٹھانے والوں میری دی ہوئی جوانی سہت و تندرستی استعمال کرنے والوں میرا دیا ہوا حسن جمال لے کر کے زمین پر چلنے والوں برطری میری ہے برائی مجھے صرف سجتی ہے شایعہ و شان تمام جہان کی عبادت کا حق دار میں ہوئے ہیں فرمایا جس کو بادشاہ بنا دو میری مرضی جس کو فقیر بنا دو میری مرضی او نبی اور آٹھ آٹھ جن کے ساکھیں کتوا دو میری مرضی او نبی اور سر پہ تاجے نبوت ہو اور سخت ایسا عطا کر دو کہ ہوا پہ اڑتا پھرے سیدنا سلمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نجا بجا توہر آیا سومایا حمد سلمان علیہ السلام کو حکومت دی دولت دی تخت شہنشائی عطا کیا خلقت خدا کو ان کے تابع کیا جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے ہوا کو جہاں کا حکم دیتے ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے باتیں کیا کرتے تھے میں نے سلمان علیہ السلام اگر کہ دعوت علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا میں نے دیا آتینا میں نے دیا ان کو تو میں نے دیا اور لوگوں اللہ نے فرماتے ہیں تم کو بھی میں نے دیا یہ بکنداریاں یہ کاروبار یہ حکومت یہ زرحات یہ تجارت یہ تبانے میں دیتا ہوں وَبَرِسَ سُلَيْمَا لُدْعَابُودُ وَقَالَ يَا أَيَّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ فَحِیْرِ وَغُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْئِرِ پرندوں کو تابے میں نے کر دیا تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابے بنا دیا اللہ کا اکیس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں ایک کو یہ کہ دیکھو تاجِ نبوت میں عطا کرتا ہوں بعد ساتھ میں عطا کرتا ہوں حکومت میں عطا کرتا ہوں تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے میں نے کسی کو ساجی نہیں بنایا امسر نہیں بنایا شریک نہیں بنایا اپنا پاتنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھرایا نہ ٹھرا ہوں گا فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہیں کیلی حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی پتا چلا اللہ کی پاک بغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے اور سلمان علیہ السلام آس کے بولے ہو کیلی میں باچھا ہوں تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے فرندے میرے تابے ہیں جن میرے تابے ہیں ہوا میرے تابے ہیں اوہ کیلی ایمان کیا مانتی ہے تو بڑی کمزور مخلوق ہے کیلی ہس پڑی اور کہنے لگی اے سلمان علیہ السلام آپ دینے والے تب سے ول گئے آج ہم مسلمانوں کو آدمیوں کو لکھے پڑھو کر دوب کے مر جانا چاہیے کیلی کیا کہتی ہے اور بیئے پاس کیا کہتا ہے زراسی مخلوق کیا کہتی ہے ساتھ برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے حقیق مخلوق ہے زراسی مخلوق ہے کہنے لگی اے سلمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے بادشاہ بن گئے اب آپے تخت اُڑانے والے بن گئے لو پھر گو میں مانگتی ہوں اللہ مخاجم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیلی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھلا دی زدفی رزقی و عمری اے سلمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار میں میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو کچھ زیادہ کر دو جتنی عمر میری میرے پروردگار میں مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو میری زندگی بڑھا دو میری حیاتی بڑھا دو میری روزی بڑھا دو زدفی رزقی و عمری میری عمر بڑھا دو میری روزی بڑھا دو سلمان علیہ السلام اسلام آس پڑھے فرمانے لگے ہے تو سراسی ہے بڑی چلا کے ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں کہنے لگی اوہ سلمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا گانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں ذرا کیری کا بھی عقیدہ سن اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار لینڈوری لگا کے لئے پھرتا ہے کبھی بیوی کو فلاں گربار پہ لے کے جاتا ہے کبھی فلاں گربار پہ لے کے جاتا ہے اور رب زلجلال کی قسم کیری کا چیہاں اوہ سخت سلمانی موجود ہے سر پہ ساجے نبوت ہے بادشاہتا ہے روح زمین کی بادشاہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا اللہ میانے سب کچھ دے رکھا ہے مگر کیری کہتی اللہ میں نے جھولی تھلا دی آو میدان میں دو میری عمر بڑھا سلمانی صلی اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا تھی پر ایسی چیزیں مانگ گئے تھی جو میری خود اختیار میں نہیں میرے کم سے قدرت میں نہیں سلمانی صلی اللہ علیہ السلام کا لشکل چل رہا ہے ہر چیز اپنی برادری کی اپنی قوم کی وفہ داری کرتی ہے آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا قوم کا غدار ہے محلے کا غدار ہے شہر کا غدار ہے قوم کا غدار ہے ہمارا ہر آدمی ایک دوسری کے ساتھ غداری کرتا ہے چال بازی سے کام لیتا ہے لیرا پھیری سے کام لیتا ہے جھوٹ سے کام لیتا ہے دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے مکر سے فریب لیتا ہے قرآن کریم ہے صورت نمل ہے خود مکورے کے نام پر صورت لازل ہوئی میدان میں کھڑا ہوا اور کرے لگا قولت یا زملت ہی یا ایوہنم ندخلو مساکنکم بڑا بڑا بولیوں کے تقریریں سنے ہوں گی مکورے کی تقریر میں سنو قرآن کریم کو مکورے کی تقریر میں پیار آ گیا قطعو دخلو مساکنکم او میری برادری او شمتیوں کیلیوں مکورو دخلو داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے سراخوں میں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں چلے جاؤ اپنے تھکانوں میں داخل ہو جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے ان کے پاؤں کے نیچے تم روگے جاؤ گے پاؤں کے نیچے کچھل کے مر جاؤ گے او میری برادری او میری قوم او کیڑیا او دخلو مساکنکم ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا اور اگر کئی پتہ بھی چل گیا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ اپنے محسن مطلعان علی خطرے سے آگا نہیں کرنا اور اگر کسی نے کیا تو اس کو فاغل بتایا کہ یہ تو یوں کہا کرتے ہیں مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک کو پیار آ گیا وہ بات بھی نقل فرما دی یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں اب یہ ہے کہ میں نے تو نہیں بنائی نہ کسی مولوی نے بنائی نہ کسی تیر نے نہ کسی فقیر نے نہ کسی درویش نے نہ کسی قلمدر نے نہ کسی ملنگ نے یہ قرآن کسی کے بستہ نہیں اسی لیے کہ اس کے نزید نہیں آتے لوگ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے ریجنوں کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے بیوی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے قرآن کے اعلان میں قرآن کے قانون میں اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ ایمانی آس میں سے ہے جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز میں غلطہ ہے اس کا ایوان ہی نہیں لَتَعُدْ خُلُو مَسَاقِنَكُمْ عَقْلِ بِلُو مِسْرَاخُونَ چلے جاؤ کیوں لَا يَحْقِمَنْ لَكُمْ سُلَيْمَان وَجُنُودَهُ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ سلمان علیہ السلام کے لسکر کی پیروں کے نیچے آ پر کسل جاؤں گے وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ اور انہیں پتہ ہی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا اس لئے وہ تو بچارے بے خبر ہوں گے تمہارا ستناکھ ہو جائے گا بچنے کی کوشش کرو www.shaheedaislam.com خدا بلد کریم نے پرندوں کی باتیں کیلڈی مکولوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو سیدنا علیہ السلام کا تخت چلتا تھا پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے اچھے ٹھکانی کا پتہ لگاتے تھے آگے کل دنیا میں وارلہ سیٹھ ہیں آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں آگے کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جاتے جگہ کی حفاظت کرو کل آ کر بم نہ دبا جائے اُس زمانے میں بم سمتے نہیں تھے البتہ اتنے بڑے لسکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہدھ ہدھیں درخان پکھی اس کو عرضی میں ہدھ ہدھ کہتے ہیں وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ایدھر کو جانا چاہیے یہ ایدھر کو جانا چاہیے وَتَفَقَّدَتْ قَيْرَ فَقَالَ مَا لِأَلَا عَرَ الْحُدْ سیدنا سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہدھ ہدھ کہا گا بہت دیر ہو گئی وَتَفَقَّدَتْ قَيْرَ فَقَالَ مَا لِأَلَا عَرَا عَرَ الْحُدْ ہم کانا مِلر کوئی بھی کہا غیب ہو گیا ہدھ ہدھ کیوں نہیں آ ترخان پکھی آیا کیوں نہیں اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا جواب دینے کیوں نہیں آیا مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا پرگرام میں دیر ہو رہی ہے ہمارا نظام بگڑ رہا ہے وہ آیا کیوں نہیں کافی دیر ہو گئی سلمان علیہ السلام جلال میں آگئے غصے میں آگئے امکان من الغائبین کہا غیب ہو گیا آیا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں دی کہاں چلا گیا کئی باغی تو نہیں ہو گیا کئی مر تو نہیں گیا گیا کہا امکان من الغائبین فرمایا اللہ عزیبا انہوں آدعابا شدیدہ جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت آدعاب دوں گا سزا دوں گا اس کو پریشان کروں گا اس کو مارپیز کروں گا سزا دوں گا دیر کیوں لگائی میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی ہمیں آدھتے پڑھتے میں چلتا اللہ کا قرآن ہمتے چانتا لگا کرتا سنتے 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 جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں لعوہ زبنہو ادادا شدیدا اولا عذبہنہو اولیات امنی بسلقان مبیر سلمان علیہ السلام غصے میں باتھے ہیں ملک کے بادشاہ آوات بادشاہ پرندوں کے بادشاہ تخت کے بادشاہ تاج نبوت سر پہ ہے پوری حکومت حوال ہے جن تابے دو تابے سارے جانور پرندے تابے ہیں تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے غصے میں باتھے لعوہ زبنہو ادادا شدیدا اولا عذبہنہو زباہ کر دوں گا چھوڑی پھیر دوں گا قتل کر دوں گا کاٹ کے پھیک دوں گا اب تک آیا کیوں نہیں اللہ کا تغمبر جلال میں ہے غصے میں آئے ہوں گے سلمان علیہ السلام الفاظ سے آپ کو اندادا ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں زباہ کے اولاد بہنہو یا تو کوئی وجہ ماکول بتائے گا دیر لگنے کی ورنہ قتل کر دوں گا زباہ کر دوں گا اس نے دیر کیوں لگائی ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا چھوڑا افسروں نے چھوڑا داکتوں نے چھوڑا اچھا کہ پیروں پیر اور مولویوں کے تو کام کہی نہیں رہا قرآن کریم ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جلے کا اکتا ہے یہ دے کر مردہ سے کام کرے گیا فرمایا ہدھ ہدھ ہے کہاں بار بار پوچھتے ہیں چاروں پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سیکر و ہداروں نیل سے دیکھتے ہیں آیا نظر کے نہیں دی کہی نظر آیا ہدھ ہدھ کے نہیں دی فرمایا زباہ کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ کر کے بتلائے گا سلمان علیہ السلام حصہ میں بیٹھے ہیں اتانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی فرمایا اچھا چلو ٹھیک آنے دو آیا ہے ہدھ ہدھ سلمان علیہ السلام تخت کے بیٹھے ہیں آن آئی کہاں گیا تھا ہیتری گیر کیوں لگائی کہاں رہا خدا کی قسم مسلمانوں ہدھ ہدھ کے بیان کو سنو اور اپنے کردان میں جھاک جھاکی پاؤ اور چاک کر دیکھو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا یا میں راستہ بھول گیا بھٹت کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی ہدھ ہدھ آ گیا آ کے بیان شروع کرتا اے سلیمان علیہ السلام اے بادشاہ اے بادشاہ بریجیب خبر لائے ہو بلاجی منظر دیکھ کر آیا ہو ان میں وجدتم راہتا تملک ہوں میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹی ہے ان میں وجدتم راہتا تملک ہوں سبحان اللہ خود خود کا بیان دیکھو بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے کہتا ہے میں نکلتا نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گا ان میں وجدتم راہتا تملک ہوں بہوٹیت من کل شیئی و لہا ہر شمازیم میں کہ عورت کو دیکھ کر آیا ہوں وہ بادشاہ بنی بیٹی ہے اس کا ملک ہے اس کی بادشاہت ہے تخت پر بیٹھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی حدود نے قرآن کریم دی ایک ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں علماء کی جھوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے بنابئی یقین اور مسئلہ حل کیا پہلے حدود میں سمکہ سا خیرہ بری دن دور نکل گیا میں دور چلا گیا میں فقال آہتو بمعلم تُحِت بھی وَجِئِ تُوْكَ مِنْ سَبَائِمْ بِنَبَئِ سچی بات بتاؤں گا سچی بات بتاؤں گا اے سلمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتا کوئی نہیں آپ کے علم میں بھی نہیں اب اس نے آجے بات کی کہ میں ایک اور اس کو دیکھ کر آیا ہوں وہ بات چھاگنی بیٹھی ہے تو اس میں چاہ تاجب کی بات ہوئی کہ ایک اور اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو ہوا ہی کرتی ہے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی بادشاہ بنی جائے کرتی ہے ہو کیا گیا اس میں عزیب بات کیا ہے تُو نے دیر کیوں لگائی سوجھ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت اصل مفتوم کی بات آم آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے انشریتوں نہیں بھیجا کہ تُو تلاش کرتا پھر میرے سیوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں میں نے تجھے انشریتوں نہیں بھیجا تھا کہ تُو لوگوں کے ملت چک کرتا پھر کے بات ایسے میں میں کیا ہو رہا ہے یہ بات متا کر کے ہدھ ہدھ درخان پکھی پرندہ پسے مانو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملت میں جا کر کیوں کھانے کو نہیں ملا نہیں پاس پینے کو نہیں ملا یہ بات ہے کہتا نہیں نہیں پھر تجھے دکھ کیوں لگا تُو تُو پرندہ ہے تجھے کیا تکلی پہنچی حیران کل بات کیا دیکھی عدی بات کیا دیکھی کہتا سلمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا وجد کو ہاں و قوم ہاں یا جدو یا لشم سے میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو میرا جگر پھٹ گیا سورج کے پجاری ہے سورج کو خدا مانتے ہیں سورج کی پیدا ہوتی دیکھی ہے سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں تکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا مجھے تکلیف ہوئی اسی میں تو مجھے دیر لگتے سلمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی آجی آجے سر جکائے بیٹھیں اور مسلمان اللہ پرندے کو برا لگ گیا مگر تو کہتا نہیں نہیں یہ بھی تو اللہ کے بلائے ہوئے ہیں گر کھان پکھی اچھا پرندہ اچھا وَجَتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَا وَجَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ بھائے قربان جاؤ خود خود پکھی پرندے تیری عقل پہ قربان جاؤ تیری سمجھ پہ قربان جاؤ تیری فاہم و ادراک پہ قربان جاؤ تو ہے تو پرندہ کہنے لگا پوزہ بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں کبھی کسی چور نے اپنے چوری کو چاہے پتاس برس چوری کرتے کرتے ہو گیا اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا شراب پیتے عمر گزر جائے کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے کبھی اس کو حجر و ثواب نہیں کہنے کا شرک ایسی لانت ہے کہ گناہ بھی کہتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے اس لئے فرمایا ادھود کا جنب دیکھ کر آیا ہوں معلومات کر کر آیا ہوں مجھے میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجہ ہو رہی ہے وزیل لہم الشیطان آمالہم شیطان نے ان کے عمال کو مزیل کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بھلا اچھا ہے فصدہ ان امی سبیل سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے جو بات کر خان سکھی کو بری لگی خود خود کو بری لگی کیلی نکولہ کو بری لگی وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے سرمان علیہ السلام نے اب یہ تو لا ممکن تھا نا سرک کی بات سن کر پیغمبر سین سے بیٹھ جائے یہ تو ہمارا زمانہ ہے ناو نیا جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لے نا ہمارے یہاں ملتانی زبان میں تیلے تیلے راستے بننے سے بہتی سانسو کیا یہ بات نہیں بیماری بڑھتی اگر تینی کی بیماری کے برطل استعمال کرنے سے تینی پھیل سکتی ہے چرسک والے مریض کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے مرد پھیل سکتا ہے تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی سکتا ہم نے سبیلی کم لائیہ تدون پرندہ تاتا سیدھے راستے سے روک رکھا سکان لے انتا سلمان نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب چیک کر کے آتوں جی آئیں سے لئے تو دیر ہوئی حضرت کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی پرور دیگار آلم کے سوا کسی اور کی پیجا کسی اور کو سجدہ کسی اور کے سامنے پیسانی دھکانا ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں کسی اور مجھے بڑی تکلیف نہ کرتے تھے آج کی دھاک تو گم ہو سکتی ہے سلمان علیہ السلام کا دھاکیا بڑا پتکا ہے وہ کیسے دن کر دے گا خط لکھا سیدنا سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالو علیہ و عطونی مسلمین یہ خط ہے سلمان علیہ السلام کی طرف سے شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سیدنا سلمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنسائی پہ متبکن ہو کر فرندوں کا بادشاہ جنوں کا بادشاہ ساری خلقت کا بادشاہ زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے بڑا رہیم ہے سلمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے یا تو لگائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر پیغندر کیسے خموش ہو سکتے تھے اگر آج کوئی پیغندر زندہ ہوتا لڑائی کرتا ہم تمام مہدوں سے میلے ٹھیلے نبارک کے مزار والی کا اٹھے تھر آن یا اکرام کے مزاروں کے کنجریوں کے نات کیوں اللہ والوں کے درباروں میں دھول دھکڑا قبلہ سرنگی کیوں خود خود خط لے کر دھولا ہے اٹھا اٹھا جا کے ریشنگان میں بیٹھا ہے حضرت دلقیش جو بادشاہ تھی اس ملک خبہ تھی اور یہ نہیں کہ سلمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے زندے لگایا ہے پھیک کر بھاگ آتا بہتا ہے انتظار میں دلقیش اٹھتی ہے جاگتی ہے خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے اٹھا کر کھوڑتی ہے پڑتی ہے پریشان ہو جاتی ہے دن میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سوا کی ملکہ میں یوں لکھانوائے کرام نے بلکیش کی قوم اتنی طاقتور تھی اتنی طاقتور قوم تھی بلکیش کی ایک ہاتھ سے پانسو من کا پتھر اٹھا کر پھیکا کرتی تھی یہ میں سمجھے گا کہ حضرت بلکیش کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹی کے کھڑھوڑوں کے بات بات نہیں کر رہی تھی اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں بلا قرآن کریم پڑھ کر دیکھو مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سوا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس سمین کے پختے پہ آئے ہی نہیں یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے پانسو من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بھی کرتا تھا سر بھی تو ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی دھان ہوں گے آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسی جیسے ہاتھ ہیں ویسی سر ہیں ویسے ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے جیسے قد و قامت یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میانے یہ ریل موٹر کار ہوایی جہاں سکورٹس ہے کر اسی لئے تو اکل میں ڈال دیئے کہ ڈالتا کھا کھا کر تم ویسے بھت بن گئے ہو اپاد بن گئے ہو ملنے چلنے کے قابل تو رین ہی لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میانے موٹر کار ہوایی جہاں رون پر آئے ہی نہیں ملک کے سبا بلی طاقتور قوم تھی قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے مستقیل ایک سورت ہے قرآن کریم کی سورت و سبا کے نام سے بائیس یہ پارے میں یہ سورت ہے اتنے طاقتور لوگ تھے پانپان سو من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا یوں نے ذرا سی خراج آتی تھی ملخیص اتھی اقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں بے اقل بادشاہ بے اقل وزیر بے اقل امیر بے اقل ذمیدار گوش کھو بیستا ہے جلال میں آکر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو ملخیص اٹھی ہے اس نے اپنے مزارہ کو اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا خمدار امیر ملخیص اٹھی جا 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 کون ہے سالی مسلمان بنانا آیا میری بات ساتھ نہیں دیکھئی اس نے ساکتور قوم میرے پاس ہے کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا فردنائی کے لئے تیار ہو جا مزیری کچھوٹی ہے اللہ میرا قرآن یہ آئیسوں کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ پکی روٹی کچھی روٹی نہیں میں کر رہا ہوں اگر تو برقیص نے اپنے بزارہ اپنے سوپرہ اپنے پارلیمنٹ کے نمبروں پر کچھا کیا قولتیا ایوہ الملع افتونی بھی امری او میری پارلیمنٹ کے لوگوں او میرے نظیروں میرے صفیروں او میرے نمبروں بڑی آدمائی اس میں ہم لے جا دائیں ذرا غور کرو ذرا سوچو ذرا سمجھو ذرا اس بات پر سمجیدگی مطالب سے غور کرو ماں کل تو قاقیاتا امرن حتیٰ تشاہدو کیا ارادہ ہے تمہارا یہ سلمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے یا چھا بھی ہے وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے مانے بن جاؤ واسولی مسلمین یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو سورت کی پوجہ چھوڑو چاند کی پوجہ چھوڑو آدم الحاتمین پر دگار آلم کی پوجہ کرو جو سورت کا بھی خالق ہے تمہارا تب کا خالق و مالک ہے یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو ماں کن تو قاقیاتا امرن حتیٰ تشاہدو ورنہ جنگ ورنہ امرو الہی کی کنگری مادا تمرین تیرے لگے دلی دلی کیسے بول رہی ہے تجھے بتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں تجھے قوم سبا پچھا بھلا پتا ہے ملکہ پتا ہے ہم تیری ریاہ ہم تیری قوم ہم تیرے پیچھے رگر کے رکھ دیں گے پیچھے رکھ دیں گے تباہ کر دیں گے تو علان جنگ قبول کر لے تو قبرانہ ہم کتنے طاقتور قوم والعمر الہی کی فنفرین مادا تمرین بلکیس کی صلاح یہ تھی تو پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا گھر جوں گی پر پارلی میں اسے منگوری لے لوں اپنے وزیروں سے منوالوں اپنے سفیروں سے منوالوں اپنی قوم کو اعتماد میں ملوں آئے ملک سبا کی عورت بادشا کی کھوپری میں تو یہ بات آگئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں سلے گا اور آج کسی کی کھوپری میں یہ بات نہیں آتی ہے اور کو کوئی نہیں سمجھتا ملک کوئی نہیں سمجھتا برادری کوئی نہیں سمجھتا حضرت 32 کے امید کے اخلاق ہوا امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بہی بات ذرنہ اچھا نہیں ہے سلمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے اللہ کی رہدانیت کو ماننے گے اللہ پاک کو ایک ماغود اور اسی کی پرستش کی جائے گی قوم پڑ گئی ہلٹی قوم کا مزاج بھی گوہ ہوا تاکتور قوم کر یوں لکھا مفسرین میں کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی شکر ایک زمانے میں ختم کا رواض نہیں تھا نہیں تو سارا ملک آ جاتے ساری قوم بھی گر اٹھی ہم طاقتور ہیں قوت والے نغلو قوت قرآن کریم کے الفاظ پر گوھر کر ملکیش کی دانائی کے اللہ پاک میں قرآن کریم مطاریف کی ہے فارلم انٹ میں کھڑے ہو کر کہ لگے قالت اللہ الملو قالت اللہ الملو مطاریف مطاریف کرتی ہے لگائی اور فساد نیچہ کرتا ہے وَجَانَا اَعِزَّتَ عَلِلَّهَ عَدِلَّهَ اَعِزَّتَ والے لوگ بھی ظلیل ہو جا کرتے ہیں کیا بات کہی حضرت بلکیس علی صلی اللہ علی السلام میں کار خراب مطاریف 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 رکھتی یہ لگائی اچھی چیز نہیں لگائی بہت بری ہے قادم موت ظلیل ہو جا کرتے ہیں عزت والے ظلیل وَجَانُو عَعِزَّتَ عَلِهَ عَلِلَّهَ عزت والے ظلیل ہو جا کرتے ہے لگائی بہت بری چیز ہے زندہ فساد بہت بری چیز ہے عورت میں تو یہ بات کہ لگائی اچھی چیز نہیں اور آج ہر مرد ہر خمزدار آدمی دو لگت انہوں کو امیلی پو مار دے گا قبر شاور سی دیر آمی کبھی کوئی یہ صلاح نہیں کو نہ کھلا پولیس والوں کو نہ کھلا اپنے بچوں کو کھلا اپنے پیت میں لالو اور نا ان کو پالو اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کے طرف ایسے سو بجے نہیں دیکھتے لوگ بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا کہنے لگے جس بستی میں وہ بادشا نرپے نرپے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں کہ وہ برپادی ہو جائے وہ سارا منظر دیکھا ہو دنے پرندہ ہے پرندہ ہے پرندہ انسان نہیں پی ایسے پاس نہیں میٹرک میڈل پاس نہیں کالیج میں سٹوڈنٹ نہیں رہا یہ نہ کل پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا نہ کسی عربی مدرسے کی سنب اس کے پاس ہے نہ مولوی ہے نہ مولوی فاضل ہے نہ عالم ہے نر پڑی نہ پارس پڑی ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کاروائی کو جس طرح تمہارے یہ اخباروں میں نہیں آیا کرتا ریڈیو پہ آتا ہے یہ قوم سم لی کی جھلکیاں جھلکیاں لیا کرتی ہی خدرود نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی کم لہ رہے آئے ہو درود ورلہ اُس زمانے میں اگر رنجین ٹی وی بلا لی تو پندرہ پندرہ ہزار روپے کو کم آتا گھر میں آتا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے اللہ کے ولی کو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بلانا چاہتا تیری مت ماری گئی تمہاری اکل پہ پردے پڑ گئے تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو سرم والا غارت والا آیا والا محسوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو خود خود نے آخر کی پارلیمنٹ کی جلکیا اور سارے میں تمہارا خد پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ یہ میں کاروائی دیکھ کر آیا ہوں تو سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقی سمجیدہ ہے دنی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہ آپ کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور اور اس کی طاقت کے نشے میں تاغل ہو گئی سلمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقی کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے کہ تخت لئے ملکہ اور مالک کٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پر کٹھا دیکھ لیں گے جن کر لگا شام کو آج دیں گے انشاءاللہ خوبہ کو حملہ کر پیش کر دیں گے دوسرا کر لگا بس اللہ اور کہ جن میں جہنٹوں ملا دوں ایک اور جن کھلا ہو وہ کر لگا بھی ہم پاس ملکہ ملا دیں گے انشاءاللہ اے چلے لگا قبل ایر تدیلی کا طرف کو آطلت جھپ گیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا یوں دیں آج کل ایک محمل لگ جا جا سارے تخت اٹھے اٹھے کر لگا اپنے مست تھی سارا نے کچھ عدد سون پڑا کی رہے ورد یوں کے دیں برد کہ میرے کاب وہ آئے جن میں سے مطح مارنے کو دن نہیں کرتا جن تو کئی مرتفع کرتا کہ ایک جن کاب کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑ لیا کبھی اس کو من لیا خود جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے ہم کہا کہ میں پانس روپے یا دو جن ہم اتار دیں گے ہمارے ہی ہے نا جی قسم ہم اتنا بہترین ذریعہ نہ تلیخون کا دل لائے نہ جی لائے سوی گاستو ہم غریبوں کو دے کون مہم مذہدار کاروبار کوئی تقدیف نہیں گاڑی میں چڑھ نہ اشتہار نہیں چھپ نہ آخبار میں نہیں آنا سی آئی بی آخر کے ریکورٹ نہیں لے جاتی نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی معاف کرے بس مگئی مگئی جن کا لائک نے قول اللذی اندو علم من القتاب انا آتی کبھی قبل ای ارتد ای لائک طرف حق قرآن کریم نے جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا پل جفق لے پل جفق نہیں ملا کے دے دوں گا تم یہ نہ تم ان نے کوئی ملن جن تھا قرآن کریم میں پہل مثل آیا لائکہ وہ تھا عالم رنگ علم من القتاب اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا سوئی ہوئی تھی فلمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے 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 دیکھتی ہے تو ملت دوسرا حالات دوسرے کرمایا میں فلمان ہو علیہ سلام والسلام اللہ نے ہے اٹھے خوم شیط فلا رکھ تو شرط نہیں کرتی بھرتی ہے کہنے لگی میرا تو ارادت ہے نہیں مسلمان بننے کا دھنہ ہے مسلمان بن گئی لیکن دنگے سے مجھے خدا نہ منواؤ سمجھا کر منواؤ بادشاہ کے روض سے نہ منواؤ آپ لوگ بھی سوکے اگر خدا سپمان نوبوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس کو قادر تھا جو مجھنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے اس کو قادر ہے وہ جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امکان کیا ہوا آجمائز کیا ہوئی تو بلکیس کہنے لگی کہ اللہ کو میمان ہو گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ جلدانی تلایا کرتے ہم سمجھا کرتے ہیں کہنے لگی دیکھو صورت کتنا سمکیلہ کتنا نور ہے اس میں سارے جان کو ملور کرتا سبحان اللہ کتنا دہترین خدا ہے سلمان علیہ السلام نے عوض بنوا ہے دنوں سے اور اس کے اوپر سیشہ دکھا دیا اور حضرت بلقیس کو کہا کہ اس عوض سے اوپر سو چلو اور بلقیس چلنے لگی نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہو سروار کو یوپر کرنے لگی سلمان علیہ السلام نے فرمایا جی چا کرتی ہے اور علیہ کریم کہتا سفت آئی ساقی ہا دلی لگی اس کی لگی آگی اوپر سروار کر لی کہ لگی پانی میں دھرگ جائے گی میری سروار میری سروار پانی میں دھرگ جائے گی فرمایا کی جائے پانی نیچے بیعت کر کہ اندر شیشے پر بلقیس نے ہاتھ کمی نیچے پانی ہے شیشے میں پرتاؤ پڑھ رہا ہے خدا اور ہے خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑھ رہا ہے سمجھا ہے اس کو کہنے لگی ہم مان گئی کہ واقعی تان سورج کا خدا تیرا خدا میرا خدا سارے جان کا خدا کوئی اور ہے خدا کے شوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کو شائع نہیں کر سکتے اللہ پاک مجھے ورح کو سارے اعترام کی انہوں نے مجید کے غلام نصیب کرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ صلی اللہ مبارک سیدنا مولانا محمد النبی جی امی جی حاسب جلال آلی وآلی وآلی برح کرم کافی لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے حاجی آمد صلی اللہ آمد شکار کامل آج مستدر راتا فرمائے حاجی صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 مولی کے دوست بچہ ہمارا اس کے گرم پچھ پریشانی اللہ 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 آلا آتا فرمائے آجل ہے بہت خدمت بجار اللہ آج اس کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ محمد تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آشان فرمائے سب پریشانی کو دور فرمائے رب وقائنات ہم سب کی دخشی فرمائے یا اللہ دعاتوں سے بچا دے یا اللہ شر کی قیامت سے بچا بدن کریم صلی اللہ سلم کی سنت کی اتبا نسی فرمائے یا اللہ وزور کی غلامی اتا فرمائے غلامی میں موت آجائے اور غلامی میں قیامت میں حشر ہو جائے یا اللہ دروس بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن کی تلاوت کی توفیق اتا فرمائے ہم سب اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا سب کی کاروبار میں برکت عطا کر اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنی دروازے سے ہم سب سکھیروں کی چھولیاں بھرتے تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال از قابر اور ایمان کی حفاظت فرمائے اے اللہ افغانستان کے مجاہد جو روس جیسی سپر طاقت کا سوا دی سال سے مقابلہ کر رہے اے اللہ غیر سے ان کی مسئل فرمائے اے اللہ ان کی عزت اور آبرو کو بچا بہاروں میں پڑے ہیں پریشان ہیں رات دن پریشان ہیں لیکن گفر کے سر پر لگے ہوئے ہیں اللہ بات مسلمانوں کو کامیہ فرمائے الہی پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ضلیل وخار کر دے اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا دین غالب کر دے رسموں کو اور تمام انگریز کے قانون کو مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ